نافدہو نسلی رسولِ کریم ہم آباد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ناظرین امید کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ غحمت سے آپ خیریت سے ہوں گے تو بی ایچ دواخنہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آج ہم آپ کے لئے ایک بہت سارے دوستوں کی یعنی کہ بہت ساری دوستوں کی فرمیش کے مطابق یعنی کہ آپ لوگوں نے بہت سارے اقال کی کہ بابا جی ایک دھدری کا نسکہ دیں جو دھدری پہ کام آئے دھدرییں بہت ہوتی ہیں تو بی ایچ دواخنہ یوٹیوب چینل جو جو میرے بہن بھائی نئے ہیں اس کو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت سارے نہیں پہن سکے تو جناب آپ بی ایچ دواخنہ یوٹیوب چینل کے جانب سے آج ہم اسی موضوع پہ کہ دھدری کا نسکہ لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ تاکہ دھدری نہ ہوئے ہیں دھدری کا علاج دیسی طریقے سے ہو جائے یعنی کہ دیسی طریقے سے علاج ہو جائے جو جن لوگوں کی فرمیشیں ہیں بابا جی دیسی طریقہ کو یہ بتائیں کام یاب نسکہ جو ہو جس سے ختم ہو جائے تو جناب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جناب تیل لینا ہے سرسوں کا اچھے والا کو تیل لے لینا ہے کیمیکل والا نہ ہو اچھے والا اپنے ڈیڑھ پاؤ تیل لینا ہے ٹھیک ہوگے آدھا پاؤ لے لیں ڈیڑھ پاؤ لے لیں یہ آپ کی ہے تو اس میں یعنی کہ آپ ایسا کر کے آدھا پاؤ لے لیں آدھا پاؤ میں آپ نے ایک چلم یعنی تماک خوکی جو ہکے میں تماک خوڑ ڈلتا ہے بزرگ لوگ پیتے ہیں ٹھیک ہوگے اس کو جناب آپ نے ایک چلم لینی ہے اس کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اجوین لینی ہے تین تولے یا چار تولے لے لیں ٹھیک ہے یعنی شٹانگ سے کام ہی ہو یعنی چار کے تولے وہ لے لیں نیلت ہوتا لے لیں ایک تولہ کچھلا جو ہوتا ہے ثابت کچھلا لینا ہے وہ تین دانے یہ آپ نے اس تیل میں اس کو بلکہ جلائی لیں سب کو جب سب جال جائیں تیل گرم کریں جب جال جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس تیل کو تھنڈا کر کے دھدری کے اوپر لگانا ہے تھنڈا کر کے دھدری کے اوپر لگانا ہے تو انشاءاللہ ایک سے دو مرتبہ لگانے سے انشاءاللہ دھدری کا نام و نشان نہیں رہے گا ٹھیک ہے اور اللہ کے حکم سے آپ کو اس بیماری سے نجات ملے گی تو دیکھتے رہیے ہمارا بی ایچ دواخنہ یوٹیوب چینل اللہ حافظ موسیقی